اس تو بات ساڈیج تیجا سنگھ کے لال سنگھ پیدا ہوں لگے وہ دوباد عزیز سنگھرش بڑے لڑے پر کامیابیوں کٹان چپائیں جنہ دیاں سزامہ بھی پوریوں ہوگیوں وہ جیل چپیٹھے ہو اور ہر بندہ گہرے ہوگے کو لنو چھٹنا چاہیتا ہے پر اسی چھڑا نہیں ساکتی جیل رجیو گونہی نے قاتل چھٹے جا ساکتے نہیں جنہ دی حجہ سزا پوری نہیں ہوئی سی تساڈی اور سنگھ جنہ دی پوری سزا بھی ہو چکی یہ تاپا چھٹ گیوں نہیں ساکتے جو بیبل چھویا ہے جا برگاڑی چھویا ہے اڑو گئے کسی رہے دو پچھا ہوں لیں از یہ مور چاہ لائکی گرو پیار چھو ساری ساجی نوہ جیسا سنگتے کوری فتح دی سانج پالیے پھر اگلیاں گلہ کرانگے تاپر کے تے پر میں ہو کارینال جواب دے ہو جی وہ گروہ جی کا خالصہ وہ گروہ جی کی فتح بھائی ججار سنگ جی ہرانے ہنے کچھ ہسٹری دیاں گلہ کیتی ہیں اتحاس دیاں گلہ کیتی ہیں ساڑھی ہسٹری بارے اتحاس بارے کسے بھی بندے نو نہ شکسی نہ حیت نہ کدے ہوگا اور مسئلہ کتے ہندار جاتو دسمی پاس شاہی جوتی جوز سماؤں دے نے او دوبا جنے بھی سنگ ارشو ہوئے او دے چیسی کامیابی بھی حاصل کیتی بچوکو شکٹیا بھی سما بھی بڑا اکھا سی پراسی اگلو طور دے گئے پھر رنجیس سنگھ دا راج آ گیا اور رنجیس سنگھ دا راج جیڑا ہندہ راج جو آپ دے نال کش اے ہو جیان چیزاں بھی لے کے ہندہ ہے جیڑا بندے دے چریتر نوی تھو لے کر دن دا اس تو پاس ساڑے جو تیجا سنگھ تے لال سنگھ پیدا ہون لگے او دوبا دا جیسی سنگرش بڑے لڑے پر کامیابیاں کٹھا چھپائیں تے ساڑے کتے نہ کتے کردار چوی گراوٹ آئی تیجا سنگھ لال سنگھ والے آلے پاک سے تورے جگیرہ لہ لگے اسی سرداریہ لہ لگے اسی تے قوم دے ہتانو پاسے کر کے آب دے ہتانو پر مکتہ دے اللہ کی اس چیز تو بچیا کے میں جاوے اکا کے میں کیتا جاوے بڑے باری گلنہ ہویاں سردار بلوندر سنگھ اور آنال سردار گردیب سنگھ اور آنال کہ کی کریے کہ قوم انو کٹھا کریے جس قوم دیاں ادارنا دنیا دے ہر حصے جدتیاں جاندی گئے ہیں تے اس قوم دے جڑے نامور بندے ہوں جنہوں نے قوم بلوی بڑا خوش کیتا ہوئے جنہوں نے سزاما بھی پوریاں ہوگیاں وہ جیل چھ بیٹھے ہوں اور ہر بندہ گہ رہے ہیں ہوئے کو لوگوں نے چھٹنا چاہیتا ہے پر اسی چھڑا نہیں ساکتی کارر ایک کا نہیں سا دے چھٹا تا ایک کا کر کے تو یہ جا تورپیہ تے پھر ایک کا ہوں گا جاؤ گا انہوں نے دونہ گلان دے ویچ میں نو لگتا سردار بلوگندر سنگھ اور آنے پیچھلے دو تین چار مہینے لائے نے تیونہ تین چار مہینیاں دے ویچ ایک گلانوں لے کے انداز سیرے دے کہ بہت سارا ایک کا ہو بھی گیا ہے تو کوش ایک کا توردیاں توردیاں ہو جو گا یہ صحیح گل ہے جے رجیب گلانی دے کاتل چھٹے جا سکتے نہیں جنہ دی حجہ سزا پوری نہیں ہوئی تا ساڑی او سنگھ جنہ دی پوری سزا بھی ہو چکی تا پچھٹ گیوں نہیں سکتے کہ یہ مسئلہ ہے صرف اینہ کا مسئلہ ہے کہ ساڑی کون نظر نہیں آ رہی ہونا نو ایک تاں کھڑی ہوئی پیچھے ساڑی اس مقصد دے پیچھے وہ ہنکے بھی ہوئی اور ایک دور چالک گل لگیا ساتھ تریق تو جینا بلواندر سنگھ اور ہی دشت چکے نے تو سانوہ کے آپ دی حاضری بھی اور جو جس طرح مل کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے اوکے پہنچے اوہ دے چین ہی ہوں گا کہ سٹوڈنٹ ہے ایک کسان ہے ایک وکیل ہے اوہ جو بھی ہے اوہ پنجابی ہے اوہ ہندو ہوا اوہ سکھ ہے نہیں اوہ پہلا پنجابی ہے اس کھتے دا رین والا ہے اور اس مٹی دے جیدے سپوتنے انہوں چھڑا ہوں لے تے ساکشات گروہ ساڑے جنہ دی بیعت بھی ہوئی ہے بڑے واری انہوں دیا سزاوات ہوں لے تے جو بیبل چھوئے ہیں جا برگاڑی چھوئے ہیں اوہو یہ کسیرے دے پچھا ہوں لے اسی یہ مورچا لائکی تا جے رجیب گاندھی دے قاتل چھڑے جا سکتے ہیں تا ساڑے سنگ کیوں نہیں چھڑے جا سکتے ہیں جنہیں سجاوہ پوریاں کر چکے ہیں ساڑے دنانچ جو عقیدہ ہونا لے جو عزت ہونا لے اوہ دا پرگٹاوا اسی کٹھے ہوگے اس حکومت اس ہم نے نہیں کر سکتے کیوں اس حکومت گھوڑے نہیں لوائے کسانہ دیاں دولر نے طاقت کی دی سی تھوڑی سارے آن دی کسے ایک بندے جو لوگ تنتر ہوئے جمہوریت ہوئے اوہ تھے کوئی طاقت سب تو وہ ڈیم دی ہے اوہ ہوگیا تھوڑے کٹھ دی ایک کٹھا سی گلہ تک سیمت نہ رکھئے انہوں پریکٹیکلی فیزیکلی وخائیے اور جدو جدو اس یہ وخائی ہے عزیجت حاصل کیتی ہے سانو ایک مقصد اور سب تو اہم گل کی ہوگی ہے کہ جتہ دار اورانے خود سنیاں پہ جائے کھو دینا انہوں سارے انہوں اپوانٹ کیتا ہے تازی کیوں نہیں اس پاس سے تر سک دی ترنا چاہیدہ ہے اور اس تو ہورگلہ نہ کر کے آپ دی آپ دی ڈیو ڈی جو میں ہونے بلوندر جی ارانے کیا کہ پنڈال جی جانا ہے جاؤ اس تو بعد بلوندر جی میرے بل لوگ تے باقی سارے جو بھی ساڑے جتے بندیر جوڑے ہیں تے باقی بیک میں نہ جو ڈیو ڈی لاؤں گے ہسی حاضر ہے جتے کھڑا کروں گے چاہے وہ لرنالا ہوئے چاہے کٹھے کارنالا ہوئے کسے بھی کم مالا ہوئے اسی حاضر ہے اور میں انہوں لگتا ہے اے حاضری میرا بابا جی علی نظر گئی میں انہوں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ انہوں لوگ اے بھی اگے آئے ہیں کیونکہ نہیں تا اسی کہہ دنے کے پنجاب دے مسئلے آئے ہیں تے سکھاں والے معاملے دے آگے کھڑ جانے کے تے سکھی کھڑے ہوں گے آج تُسی آئے ہو تھوڑا ساتھ ساتھے نال آئے تا تُسی بلیو کرے ہو جو کوئی بھی کل تھوڑے نہ جڑی ہوئے اسی تھوڑے نال کھڑے ہوں بابا جی اور ہی بابا سر سریعہ کال جی ایک پری چنگی پہل ہے کہ کل ہوں اسی جویں جدو صوبہ بندہ سی تب پاشا دے یاد آرتے بڑے مسئلے غلط فہمیاں پیدا ہویاں سی شاید پنجابی دی بجائے ہندی ماں بولی بڑے لوکاں نے لکھوا بھی دیتی سی پر انہاں ویتھانو جیڑیاں کے بڑیاں چوڑیوں ہوگیاں سی انہاں نو ختم کر لی آج جو سم نے آئے لے اے سواگت دے یوں قدم ہے تیسی انہاں نو کہوں گے کہ اے ہی ریو جے پر میں ہوں گا رہے نال ساتھے نال پھر تُسی ویکھوں جے اے تُسی ایک قدم چلوں گے اسی دو قدم تھوڑے یا لے چلانے کتے بھی ہو گئے ساتھ سریعہ کا سو بالی گلوں لمبا نا کھچ دیاں ہونا پا اگے کیمیں توڑنا ہے تے اوڈی ویوت بندی کی ہے اوڈے جو ڈیوڈیاں کیمیں نبا ہونگیاں ہے کیوں گے ہونا سی اگے نشانے یا لے بکھنا ہے نشانہ کی ہے سارے انہوں تھوڑے دست دیتا گیا ہے اوڈے نال جے کوئی ہور پنجاب دے حقی جا کوئی بھی ہور مسئلے جھردے نے تو ہور نہ ہور بھی سواگتر نے کہ سارے کٹھے ہوکے انہوں نے حاصل کر گیا تے آپ دیاں ڈیوڈیاں انہوں نبا ہیے میں دوجی باری اور آخری باری کہوں گا کہ صرف گلہ تک سیمت نہ رکھے ہو جے چیڑی ڈیوڈی لگے انہوں نبا ہیے ہو جے اور پھر بیکھے ہو جے جڑے قوم بے مسئلے ہون تک ہل رہی ہوئے کہ میں چھٹکی مار دیاں حل ان دینے جہ تو جن شکتی آ جاندی ہے نا جمہوریت سرکار تھا میرے سوالی پیدا نہیں ہندا کے تھوڑی گل نہ منے کسانہ نے کہ میں منالی وہ بھی دلی دی سرکار تو تک کی اسی پہلا چنڈی گڑ پھر دلی والے تو آپ دی گل نہیں منا سکتے جو کہ جائز ہے صرف لوڑ اس گل دی کہ اسی کٹھے ہو جئے اور پورا دہیہ کر کے دشم پتانوں یاد کر کے آود نشانِ الہدی یاد رکھئے کہ انہوں نے کی کیا سی دیش شیوہ پر موہے شب کرمن سے کبوں نہ درو نہ درو اور سون جب جائے لرو نشے کر اپنی جیت کرو سو نشہ کریے اور فتح کریے وہیگرو جی کا خالصہ وہیگرو جی کی فتح